السلام علیکم ناظرین میں ہوں زہرشید صندو ایڈوکیٹ ہائی کوٹ امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج کی ہماری انفرمیٹیو ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ باپ جو ہے وہ کن صورتوں میں کسٹڈی بچے کی حاصل کر سکتا ہے عمومی طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ بچے کی کسٹڈی جو ہے وہ ماں کے ریلیونٹ ہوتی ہے لیکن کچھ صورتحال کچھ ایکسپشنز ایسی ہیں جن میں باپ بھی بچوں کی کسٹڈی حاصل کر سکتا ہے تو کن صورتوں میں باپ جو ہے وہ بچے کی کسٹڈی حاصل کر سکتا ہے یہ سارا کچھ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا چلے آئیں چلتے ہیں ویڈیو کی طرح جی تو ناظرین باپ کن صورتوں میں بچے کی کسٹڈی حاصل کر سکتا ہے اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں گارڈین اور وارڈ ایکٹ کے سیکشن بارہ اور سیکشن پچیس کے تحت ایک گارڈین پٹیشن فائل کرنی پڑتی ہے جو متعلقہ گارڈین اور وارڈ ایکٹ میں یہ سیول ججز ہی ہوتے ہیں جو بطور گارڈین ججز کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے پاس سپیشل پاورز ہوتی ہیں گارڈین ججز کی عموما یہ دیکھا جاتا ہے کہ بائیں جو ہیں وہ بچوں کو لکھ دیتی ہیں کہ بچہ جو ہے وہ باپ کے پاس ہی رہے گا لیکن بعد میں جب ان کی ممتہ ان کو ستاتی ہے تو اس کے بعد وہ فور ڈائنٹی ون ہیبیس پٹیشن فائل کر کے کوٹ میں یہ استعدا کرتی ہیں کہ جی زبردستی باپ جو ہے وہ بچے لے گیا اٹھا کے اور کوٹ سے یہ استعدا کرتی ہیں کہ بچے واپس دلوائے گئے کوٹ جو ہے وہ ویلفیر آف چائلڈ یا بچے کی ایج کو تین ایج کو دیکھتے ہوئے یا سکرنگ بیبی کو دیکھتے ہوئے جو عموماً جو ہے وہ بچے لیڈی کے حوالے کر دیتی ہے لیکن بعض صورتحال ایسی ہوتی ہیں جن میں جو ہے وہ باپ کسٹڈی کا حق دار بن جاتا ہے اور عمومی طور پر باپ اگر یہ صورتحال ہو یہ چار کنڈیشن جو میں آپ کو ابھی بتاؤں گا یہ چار کنڈیشن اگر موجود ہوں تو باپ کسٹڈی بچوں کی کسٹڈی کا حق دار بن جاتا ہے پرمنٹ کسٹڈی کا وزیٹیشن رائٹ سے جو ہے وہ باپ کو کوئی نہیں روک سکتا ہے لیکن یہ ہے کہ عمومی طور پر پرمنٹ کسٹڈی باپ کو نہیں دی جاتی لیکن چار صورتحال ایسی ہیں جن میں باپ جو ہے وہ پرمنٹ کسٹڈی بچے کی لے سکتا ہے یا مائنر کی لے سکتا ہے وہ بچہ بھی ہو سکتا ہے وہ بچی بھی ہو سکتی ہے جی تو ناظرین سب سے پہلے جو کنڈیشن ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اگر جو لیڈی ہے وہ ماں ہے اس نے سیکنڈ میریج کر لی ہے اور بچے جو ہیں وہ دوسرے کسی شخص کے حوالے ہیں یا دوسرے کسی شخص کے ساتھ رہ رہے ہیں تو عمومی طور پر یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے ایسی صورتحال ہوتی ہے جن میں جو عدالتیں ہیں یا گارڈین انڈ وارڈ کوٹس جو کام کر رہی ہوتی ہیں وہ عمومی طور پر بچہ یا بچی کی جسٹڈی جو ہے وہ ہینڈ اوبر کر دیتی ہیں باپ کے سیکنڈ اس میں جو کنڈیشن ہے سیکنڈ صورتحال یہ ہوتی ہے کہ اگر ماں سے یہ اندیشہ ہو کہ وہ باپ کو باپ سے جو بچے ہیں وہ دور لے جائے گی یا مطلب کہ شہر سے باہر لے جائے گی یا ملک سے باہر لے جائے گی یا عدالتی دارہ اختیار سے باہر لے جائے گی اس چیز کا اندیشہ اگر موجود ہے کہ بھئی بچے جو ہیں وہ دور لے جائے گی ماں تو تب بھی جو ایک بڑی اچھی پری مچور کنڈیشن یہ ہے کہ آپ گارڈین اڈ وارڈ ایکس کے مطابق گارڈین کوٹ سے استعداء کر سکتے ہیں کہ یہ بچے جو ہیں وہ میرے ہینڈ اوپر کیے جائیں نمبر تھرڈ کنڈیشن جو صورتحال ہے نمبر تھرڈ کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ اگر ماں غیر اخلاقی زندگی گزار رہی ہو مطلب ہمیشہ کوٹس یہ دیکھتی ہیں کہ ویل فیر آف چائلڈ کہاں پہ ہے اگر ماں جو ہے وہ غیر اخلاقی کوئی زندگی گزار رہی ہے کوئی اس طرح کی زندگی گزار رہی ہے جو کہ معاشرے میں قابل قبول نہیں ہے تو it is the suitable condition کہ باپ کو custody permanently بچوں کی دے دی جائے گی بچوں کی ویل فیر کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے علاوہ ایک اور چوتھی کنڈیشن یہ ہے کہ اگر ماں جو ہے وہ بچوں کی پروریش میں کتا ہی بڑھتا رہی ہے مطلب ویل فیر آف چائلڈ جو نہیں ہے وہاں پہ دور دراز کسی گاؤں میں رہ رہی ہے جہاں پہ بنیادی سہولیات ہی بچوں کے موجود نہیں ہے اور باپ کسی ویل سٹل جگہ پہ موجود ہے اس کے صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے بچوں کی اگر ترلیم و تربیت بچوں کی ویل فیر بچوں کی فلاح و بیبوت کو مد نظر رکھتے ہوئے جو کورس جو ہیں وہ اکثر یہ decision دیتی ہیں کہ بچوں کی custody جو ہے وہ permanently باپ کے handover کی جائے یہ ناظرین چار conditions ہیں جن کے مطابق جو بچے ہیں مائنرز ہیں ان کی custody مومی حالات سے ہٹ کر ایک exception کے طور پہ باپ کے حوالے کی جا سکتی ہے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس کے علاوہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی اور قانونی question ہے تو مجھ سے comment section میں لازمی پوچھیں میں کوشش کروں گا کہ اس کو آپ کا جواب دینے کی کوشش کروں اس کے علاوہ آپ مجھے whatsapp کر سکتے ہیں 03074834430 پر اس کے علاوہ آپ میری website www.huzairishit.com پہ بھی یہ وزر کر سکتے ہیں وہاں پہ بھی آپ کو بہت ساری قانونی معافلت مل جائے گی اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو جی اللہ حافظ